تازہ ترین ویڈیوز کیلئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اور آل نوٹیفکیشن پر ٹک کریں تاکہ آپ کو ملے ہر اپ ڈیٹ سب سے پہلے اسلام علیکم نیوز 24x7 اردو سروس میں خوش آمدید ناظرین آپ کو بتائیں کہ آزاد جمہ کشمیر کی حکومت نے کوویڈ 19 کے کیسز میں دوبارہ اضافہ ہونے کے بعد اصولی طور پر وادی بھر میں لوگ ٹاؤن کا فیصلہ کر لیا ہے فیصلہ مزفر آباد میں وزیراعظم راجہ فاروق حیدر کی زیر صدارت ایک آلہ سطح کے اجلاس میں کیا گیا اجلاس میں مزفر آباد اور راولہ کوٹ ازلا میں کوویڈ 19 کے مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد پر شدید تشفیش کا اظہار کیا گیا اور متعلقہ اہدیداروں کو ہدایت کی گئی کہ وہ لوگ ٹاؤن نافذ کرنے کے عمل کو یقینی بنائیں اور دو دن کے اندر جامعے اور موثر تجاویز پیش کریں ناظرین یہاں پر آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اس موقع پر وزیراعظم راجہ فاروق حیدر نے کہا کہ دنیا کی بڑی معاشی طاقتیں بھی وبائی مرز کے طبع کو نصرات پر قابو پانے میں ناکام رہی ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس وبائی مرز سے نمٹنے کے لیے محدود وسائل ہیں لہٰذا ہمیں یہ یقینی بنانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑنی چاہیے کہ تمام طبقات اصولی طور پر ایسو پیس پر عمل پیرا ہوں راجہ فاروق حیدر نے داخلی مقامات پر نگرانی بڑھانے کے ساتھ تعلیمی اداروں دفاتر اور بزاروں میں ایسو پیس پر مکمل عمل درامت کی ہدایت کی ہے انہوں نے مزید کہا کہ ایسو پیس کی خلاف فرضی کرنے والوں کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے تاکہ دوسرے لوگ سبق حاصل کر سکیں اس کے علاوہ ناظرین آپ کو یہ بھی بتائیں کہ آزاد جمہو کشمیر میں اب تک 48396 طبی ٹیسٹ میں سے 2816 افراد کے ٹیسٹ مصبت آئے ہیں متاثرہ افراد میں سے 76 افراد جام بھگ ہو چکے ہیں جبکہ 2804 صحت یاب ہو چکے ہیں 312 مریض گھروں میں کرنٹینہ ہیں اور 20 مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں موسیقی